سترے دنوں کی ایک جنگ کے بعد آخر کار جیت گئی زندگی اور خوشی پر اب ایک ایسی پرتکریہ ہیں کہ اب تمام گھر کے جتنے بھی صدر سے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد اپنے ان پریجنوں سے ملاقات کر سکیں سترے دن تک اکتالیس مزدور اسی ٹنل میں پھنسے رہے دن تھا دیپا ولی کا اور جس دن گھر میں توہار منایا جا رہا تھا دیپوتسو تھا لیکن کسی گھر کا چراغ یہاں اندھیری ٹنل میں دبا ہوا تھا سترے دنوں کی جنگ کے بعد آخر کار انہیں سرکشت باہر نکال لیا گیا ہے اور اب جبکہ خوشی کی لہر ہے چاروں طرف ایک دوسرے کو بدھائیاں دی جاری لیکن ٹنل جیسے ہی وہ باہر نکلے پشکر سنگھ دھامی نے انہیں گلے لگایا ہے جیت کا جشن مناتے دکھائی دیئے وہ مزدور جو سترے دنوں سے پھنسے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جب سمپرک ستھاپیت ہوا تب انہیں بھروسہ ہو گیا تھا کہ ہماری جیت ضرور ہوگی اور ہم تک کہ وہ لوگ ضرور پہنچیں گے جو باہر سے مشکت کر رہے ہیں NDRF SDRF کے جوان لگے رہے آرمی کے جوانوں کی موجودگی لیکن آخر کار جیت ان کے ہاتھ لگی جنہوں نے ہاتھ سے کھدائی کی اور انہیں ایک بڑا اور سچا یدھہ بتایا جا رہا ہے اس جیت کا بڑا شرے انہیں دیا جا رہا ہے پردھان منتری نریندر موڈی روزانہ اس پوری کاروائی پر نظر بنائے ہوئے تھے پل پل کی اپ ڈیٹ لے رہے تھے کندری منتری وی کے سنگھ لگاتار کیمپ آفیس بنا کر کے یہی ٹنل کے باہر ہی رکے ہوئے تھے ٹنل کے بھیتر جا کر مزدونوں کا حال چال جان رہے تھے اس کے علاوہ پردھان منتری کے پرمک سچیو پی کے مشرا بھی یہاں پر آئے مزدونوں سے انہوں نے حال چال جانا انہوں کا ڈھانڈاز مد آیا کہ بہت جلد آپ باہر ہوں گے اور اس طریقے سے یہ پوری پرکریہ سترے دنوں تک چلتی رہی تمام اتار چڑھاؤ کے بیچ میں کئی ایسے لمحے بھی آئے جب کچھ نراشہ بھی آئی کچھ چنتہ کے بادل بھی چھائے لیکن آخر کار سترے دن جب یہ جیت ہاتھ لگی تو سب ہی نے کہا جیت گئی زندگی اور ایسے میں اس وقت جبکہ اکتاریس مزدونوں کو سرکشت نکال لیا گیا ہے یہاں سے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر دور اسپتال میں انہیں پراتفک اپچار کے لیے ایڈمیٹ کروایا گیا ہے اس بیچ ایک بہت اہم اور بڑی خبر بھی آ رہی ہے تمام اکتالیس مزدونوں کے سواس پرکشن کے لیے اب انہیں ریشکیش ایمز میں ایڈمیٹ کروایا جائے گا چینوک ہیلیکوپٹر سے انہیں ایر لیفٹ کر کے ریشکیش لے جائے گا یہ ایک بہت اہم اور بڑی خبر بھی ہے چینوک اس سے پہلے ہی تہنات کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد کسی بھی پرستیتی سے نپٹنے کے لیے ایمز ریشکیش کو بھی الٹ موٹ پر رکھا گیا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ بس اب کچھ ہی دیر بعد ان اکتالیس مزدونوں کو چینوک ہیلیکوپٹر کے ذریعے ریشکیش ایمز لے جائے جانا ہے پرینکا ہماری سیوگی ان مزدونوں کے بیچ ہی اس ہسپیٹل کے باہر موجود ہیں پرینکا جو سب سے خاص بات ہے جو پورے دنیا بھر کے لوگ جاننا اور سننا بھی چاہتے ہیں کہ اب سرکشت باہر تو نکل گئے لیکن طبیعت اس وقت ان کی کیسی ہے آخر اسپطال میں انہیں کیوں ایڈمیٹ رکھا گیا ہے کیا تازہ جانکاری ہے جو درشک جاننا اور سننا بھی چاہتے ہیں دیکھیں پرشاند پہلے تو یہ کہ اسپطال میں کیوں ایڈمیٹ رکھا تو یہ ایک ایس اوپی ہے جب اس طریقے کے آپریشن سے باہر نکالا جاتا ہے تو چوبیس سے اٹھتر گھنٹے تک ان کو میڈیکل نگرانی میں یا ہسپیٹلز میں رکھا جاتا ہے تصویریں آپ دیکھیں یہ ایک سامدہ ایک سواستکیندر ہے جو کی صرف چالیس اٹھتالیس بیٹ کا ہے تو سویدھائیں بھی اس حساب سے یہ لیکن کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ کیول پرارمبی گوبچار کے لیے لے کر آیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے یہ جو تمام لوگ ہیں مزدور جو ہیں وہ اندر بھڑتی ہیں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایمز رشکیش لے جائے جا سکتا ہے رشکیش ان تمام لوگوں کو لے کر جائے جائے گا ائرلیفٹ کیا جائے گا جو ان کے الگ الگ راجیوں سے آئے کنوینیر سے ان کو پہلے ہی اس بات کی جانکاری دے دی گئی ہے وہاں پر ایمز ہے جو کہ ظاہر طور پر ہاری طریقے سے اگر بات کی جائے تو سویدھاؤں میں سب سے بڑا اسپطال ہے تو سویدھاؤں میں وہاں پر کسی طریقے کے کوئی کمی نہیں اور دوسرا پرنج ہم لگاتا بول رہے ہیں کہ connectivity بھی رشکیش سے اترکاشی کی تننا میں بہت زیادہ بہتر ہے تو ایسے میں جیسے ہی ڈاکٹر ان کو go to fit بول دیتے ہیں fit to go بول دیں گے تو اس کے بعد یہ تمام لوگ وہاں سے اپنے destinations کے لئے جا سکتے ہیں پرشاند بلکل بلکل اور یہ سب سے اہم ہے ایک اہم تصویر بھی ہم درشکوں کو اس وقت دکھائیں گے ٹنل کے باہر کی وہ تصویر میں اپنے درشکوں کو دکھا رہا ہوں نیوز اٹین انڈیا پر اس وقت کیے سیدھی تصویر ہیں سینا نے ایک بہت مہتپوند ذمہ داری نبھائی ہے انڈیر ایف ایس ڈیر ایف کے ساتھ ساتھ جب یہاں پر اگر مشین ٹوٹ چکی تھی اس کے بعد ایک بڑی ذمہ داری گی تھی سینا کے اس ریجمنٹ کو جو کی ہے مدراز سیپرز کے جوان اور انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مدراز سیپرز کے یہ وہ جوان ہیں جو اس طرح کی آبدہ میں بخوبی اپنی بھومی کا نبھاتے نظر آئے ہیں سترہ سو اسی سے اس ریجمنٹ کے ستھاپنا ہوئی جب مدراز پرویزنس تھا یعنی کی انگریزوں کے سمیہ سے ہی انڈین آرمی کا ایک مہتپوند حصہ یہ انجینئرز رہے ہیں ان انجینئرز نے کئی آبدہ کی گھڑی میں کام کیا ہے اور یہ جوان اس وقت اپنے ٹیلیویجن سکرین پر ایکسکلیوزلی دیکھ پا رہے ہیں لوگ تمام درشک نیوز ایٹین انڈیا پر یہ جوان ہیں جنہوں نے اس مشن کو کامیاب بنایا ہے اور گراؤنڈ ورکرز کے ساتھ میں کام کرتے ہوئے ہاتھوں سے خدای کی کس طرح سے یہ راستہ آگے بڑھے گا ایک مہتپوند بھومی کا آرمی کے ان جوان کی اور مدراز سیپلز کے ان ریجمنٹ کے جوانوں کی رہی ہے جو لگاتار دیش بھر میں اس طرح سے آبدہ کے وقت سترے سو اسی سے لے کر اب تک مہتپوند بھومی کا نبھاتے رہے ہیں اب جب کی سفلتہ ان کے ہاتھ لگی ہے ایک بار پھر فالن ہوتے ہوئے یہاں پر اپنے کمانڈر سے بات کرتے ہوئے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ایک بڑی سفلتہ ہے یہ یہ ایک بڑی سفلتہ ہے جو ان لوگوں کی موجودگی میں ہاتھ لگی کیونکہ ایسے کئی سنسطان تھے ایسے کئی اورگنیزیشن ہیں جنہوں نے اپنا اپنا یگدان دیا ایس ڈی آر ایف ڈی آر ایف سینا کے لوگ ہاتھ سے خدائی کرنے والے وہ لوگ تمام وہ انجینئرز الگ الگ کمپنیز کے وہ کرمچاری جو یہاں پر نرمان کارے میں لگے تھے اس کے بعد ریسکیو آپریشن میں لگے اور یہ نارے لگاتے ہوئے یہ تصویر آپ دیکھئے یہ تصویر میرے سیوگی رکھا رہے ہیں نارے لگا رہے ہیں یہاں پر اور یہ اپنے اس مشن کی کامیابی کے بعد جیسا کی اکثر ہوتا ہے یہ آخری فوٹر سیشن اس موقع پر کیونکہ ایک بڑی جیت انہوں نے یہاں حاصل کی ہے نیوز ایٹ ان انڈیا پر یہ ایکسکلیوزیو تصویر آرمی کی یہ وہ جاباز جوان ہیں جنہوں نے اس بہت ہی مشکل آپریشن کو آخر کار جیت کے ساتھ آسان بنایا اور ان اکتالیس مزدوروں کو سرکشد باہر نکالا نارے کے ساتھ جیکارہ لگاتے ہوئے بھارت مادہ کی جائے گھوش کے ساتھ میں اب یہاں سے اپنے کسی اگلے مشن کی اور روانہ ہوتے اپنی نئی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ٹینل کے باہر ہی لیکن اب وہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو اکتالیس مزدور فسے تھے ان کے پریواروں میں کس طرح کا رییکشن ہے ہمارے سیوگی چندرموہن کمار اس وقت ہم سے سیدھے جوڑ رہے ہیں اور جس طرح سے بیہار کے بھی کچھ ایسے تمام مزدور رہے ہیں جھارکھن کے مزدور رہے ہیں جو اس میں اکتالیس مزدور سترے دنوں تک رکے تھے اگر چندرموہن آپ کی اب ان سے باتچیت ہو پا رہی ہے کتنے مزدور جس گاؤں سے آپ یہاں سے پہنچے ہوئے تھے جہاں پر آپ اس وقت موجود ہیں اور کیا کہتے ہیں پریوار کے لوگ بلکل دیکھئے بھوچپور کے پیرور میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر ایک پریوار ہے جن کا بیٹا بھی وہاں فسا ہوا تھا لیکن نکلنے کے بعد پریوار میں کافی خوشی ہے اور لوگ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کا بیٹا ایک بار گھر آئے اور لوگ ان کا دیدار کرے حالانکہ لگاتار ان کی باتیں بھی ہو رہی تھی اپنے بیٹا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے پتا یہ بتائیے سترہ دن کیسے گزرا ہے سترہ دن بہت تکلیف میں ہم تھے میرا دل بہت دکھی تھا مگر ہم کو یہ امید تھی کہ اوپر والا میرے بچے کو صحیح سلامت باہر نکال دے گا اور ہم کو یہ پتہ تھا کہ وہاں کی سرکار بہت اچھی ہے دھامی سرکار وہ ضرور بہت محنت کر رہی تھی اس پر تو میں نے پورا امید تھا کہ میرا بچہ باہر آ جائے گا اب من میں کیا لگ رہا ہے کیا بیٹے کا انتظار ہے آنے کا انتظار تو ہی ہے کہ بیٹا کو ایک جھلک ہم دیکھیں مگر ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں ابھی ہم دیکھا ہے موڈیج سے بات چیت ہو رہی تھی ویڈیو کنسرنٹ میری طبیت بہت خوش ہوئی میں نے بیٹا کو دیکھا کہ جیسا میں نے بیٹا کو بھیجا تھا بلکل وہ جیسا ہی میرا بیٹا ہے کوئی فرق ہم کو نظر نہیں آیا لگاتار پی ایم بھی مونیٹرنگ کر رہے تھے تب کیا چل رہا تھا من میں پی ایم ہو جب ہم نے سنا تو ہم سمجھ گئے کہ اب میرا بیٹا باہر آ جگہ اس لیے کہ دیس کا جو سب سے بڑا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ میرے بیٹے کے ساتھ ہے پورا جو ہے انجام دینے میں وہ جو ان کی مدد چل رہی تھی پوسکر دھامی سے ان کی بات ہو رہی تھی ہم کو سب پتا ہے پتا رہے تھے کہ بھائی سبھی لوگ اندر سرچت ہے ان کو سرچت نکال لیا جائے تو اس پر کام چل رہا تھا بہت زور سور سے اور جتنی ایکسپرٹ ٹیم تھی کمپنی تھی سبھی نے یودہستہ پر کام کیا اور ہم کو سفلتہ ملی ان لوگ کو ہمیں بہار آیا اور چالیس مجھ دور تھے ہمارے اندر خوشی کی لاہر ہے ہم سب کا شکریہ دہ کرتے ہیں پرائیم میسٹر کا کرتے ہیں مکھ بنتری کا کرتے ہیں پوسکر دھامی کا کرتے ہیں کمپنی کا کرتے ہیں جتنے دیسوں میں لگے ہوئے تھی ٹیم سبھی کام شکریہ دہ کرتے ہیں میرا بیٹا اندر جو ہے خیر خوبی سے باہر آ گیا سینہ نے اہم بھومی کا نبھائی ہے ہمارے ساتھ سباہ کے چاچا بھی موجود ہیں کیا لگ رہا تھا جب آپریشن چل رہا تھا کہ کتنے دنوں میں واپس آئیں گے کب بات ہو پائے گی بھتیجہ سے کیا من میں چل رہا تھا بہت دکھت ہے دکھت ہے ہم اس لیے دکھت ہے ان کو تین لڑکا ایک ان کے باپ ایک ماں وہ مریض تھے اگرچہ کوئی اسی بات ہویا تھے اس کا بہت بڑا ہم کو غم ہوتا اور اس لوگ کو لے کر کے کون چلتا اس خدا ہی تھا ایک آلم دوسری ہوتی مگر جب وہ باہر نکل آیا تو کیا خوصیاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ خوصی آج ظاہر کی کہ اس کا سکری آزا کرتا ہوں اللہ کا سکری آزا کرتا ہوں اور وہاں کے مکھ منتری پردھان منتری سارے ہم سکری آزا کرتا ہوں اور وہاں کے جتنے بھی کاج کرتا ہے سب کی سکری آزا کرتا ہوں خدا کرے بھگوان کے ساتھ جتنے بھی ایک تالیس مزدور تھے وہ اپنے گھر چلے جائیں گے اپنے ماں باپ سے ملیں گے بہت بڑی خوصی ہوگی بہت بڑی خوصی ہوگی جب ملیں گے تو ابھی تو لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر کہ ہمارے لڑکا باہر نکل گیا پردھان منتری سے بات کر رہا ہے جب وہ گھر جائے گا تو گاؤں کے لوگ ٹوٹیں گے الاقہ کے لوگ ٹوٹیں گے دیکھنے کے لیے کہ بہت 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 اپنی گھر پر جتنے بھی مزدور فسے تھے سب ہی کو نکال لیا گیا لیکن لگاتار پریبار والوں کے پاس جو ان کے رشتے دار ہیں ان کے پاس فون لگاتار آ رہے تھے آپ کے پاس بھی فون آ رہے ہوں گے لوگ کیا پوچھ رہے تھے لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کا بچہ کیسا ہے بچہ آپ کا نکلا تو جب نکلا نہیں تھا ہم کہتے تھے میرا بچہ اندر سرکشت ہے باتچیت ہوتی ہے اسے بچہ میرا گھورا نہیں رہا اور یہ یہ ان کے دل کی بات ہے جو اب زبار پر آ رہی ہے دھڑکنیں تھمی ہوئی تھی چندرموہن کہ آخر کار کب ان کے گھر کے سدس سرکشت باہر آئیں گے لیکن ابھی اسپطال میں وہ ایڈمیٹ ہیں اکتالیس تمام مزدور اسپطال میں انہیں پرکوزنری رکھا گیا ہے انڈر اوبزرویشن وہ اگر رہیں گے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہ پوری طرح سے سوست ہیں لیکن تازہ حال کیا ہے پریانکہ ہماری سیوگی وہیں اسپطال پر موجود ہیں اس وقت پریانکہ اب جبکہ انہیں رشکیش شفٹ کیا جانا ہے ایمز میں کیا کس طرح کا ریاکشن کیونکہ کچھ لوگوں سے تو آپ کی باتچیت بھی ہو رہی ہے جی بالکل دیکھیں ابھی جب سے یہ خبر آئی ہے کہ ایمز رشکیش ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا کئی رشتداروں سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ابھی وہ بھی اندر نہیں گئے ہیں حالانکہ جو رشتدار ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ پہلے سواست تو ان کا ضروری ہے ان کا سواست ٹھیک ہونا چاہیے اور یہ پرشاند سمجھنے والی بات ہے کہ 17 دن تک ٹنل میں رہے ہیں باڈی کئی بار ایک دم سے ریاکٹ نہیں کرتی ہے اسی لئے ایسے کیسز میں 24 سے 78 گھنٹے کا جو سمیں ہسپٹالائزیشن کے لیے ہے اس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے لیکن ابھی جیسے کہ ہم نے بتایا یہ ایک عام سامیدہ یہاں پر یہ سامیدہ ایک سواست کے اندر ہے جہاں پر اس لیول کی فیسلٹیز نہیں ہوں گے جس لیول کی فیسلٹیز ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمز رشکیش میں ہوگی وہاں پر ایڈوانس چیک اپ ان کے ہو جائیں گے تھوڑ دیر ان کو روکا جائے گا اور ابھی تک تو خبر یہی ہے کہ وہاں سے جیسے ہی ان کو گرین سیجنل ملے گا آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی کس طرح سے اب ریاکٹ کر رہے ہیں وہ بھی اپنے درشکوں کو سناتے ہیں سلکیارہ ٹنل میں سترہ دن تک آپریشن چلا ہے ریسکی آپریشن جس کے بعد سفلتہ پور وقت اچالیس جو مزدور تھے ان کو نکالا گیا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ایکسکلوزل بھی جڑے ہیں نیوزر ٹی ان پر اتراخنڈ کے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی جی دھامی سب سے پہلے تو بدھائی آپریشن بہت لمبا چلا ہے اور کس طریقے کا پورا آپ کا بتائیے اس طرح جن تک آپ کے مند میں کیا چلتا رہا کیونکہ اس میں بہت اپسن ڈاؤنس آئے دیکھیں بہت کٹھن تھا بڑا چنوٹی پون تھا اور انتتہ سپلتہ ملی ہے اور میں اس میں سبھی جن لوگوں نے بھی اس ریسکیو بھیان میں اپنا یوگدان دیا ہے اپنا سعیوگ دیا ہے ان سبھی کا دھنے بات کرنا چاہتا ہوں ایک ایک ایجنسی کا بھارت سرکار کی راج سرکار کی ہمارے بشے سگیوں کا دیگیانیکوں کا بدیش سے آئے ہوئے جو ہمارے بشے سگی تھے ان کا بھی اور چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام کرنے والاستانی لوگوں کا بھی جنہوں نے اپنا سعیوگ پردان کیا اور ہمارے پردان کی آرنی نریندر مودی جی کا کہ جنہوں نے پرتے ایک دن اس ابھیان کی پل پل کی جانکاری لی اور کیسے ابھیان چلانا ہے لگاتار ہمارا پروسان کیا لگاتار پورے دیس کی جتنی بھی ٹیکنولوجی تھی وہ ساری ٹیکنولوجی یہاں پر ہمیں اپلد کروائی یہ پہلا سائد ایسا ابھیان ہوگا میں سمستاؤں کی ایک دن بھی سولہ دنوں تک سترہ دنوں تک اگھیان چلا ہے اور ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا جس دن انہوں نے چنتہ نہ کری ہو اور چنتہ کے اول ایک پردان مطری کے روپ میں تو کری کری ساتھ میں ایک جیسے ماتا پتا اپنے بیٹے کا بیٹیوں کا جس پرکار سے چنتہ کرتے ہیں اس پرکار کی انہوں نے چنتہ کری میں بابا باکناک جی کا بھی نمن کرتا ہوں ان کو بھی کہ ان کی کرپا سے یہ کام ہمارا سمبھا ہو پایا اور پہلے دن سے بہت ہی چنوتی پون لگ رہا تھا کبھی لگتا تھا کہ ابھی ابھیان پورا ہو جائے گا ابھی جیسی بھی پوک لینڈ سے ملوہ ہٹ جائے گا پھر ہیوم پائپ جب لائے گئے ان پائپوں سے جلدی ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے اور ایک ایک کر کے سارے جو ہمارے پریاس تھے وہ رکتے جا رہے تھے ہم کرتے تھے پھر آگر مسین لائے گئی اس کو بھی جب ہم اکیس میٹر پر گئے تو آگر مسین اندر فس گئی تو وہ بہت بڑا سولہ تاریخ کا دن ہمارے لئے بہت جھٹکا دینے والا دن تھا چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ دکھائی دے رہا تھا کہ کیسے کیا ہوگا کچھ کہہ رہے تھے بائیبریشن ہو رہا ہے آپ کام کرنے والے بھی اندر سے باہر آ گئے ہیں ایک دن چوبیس گھنٹے کام رکا رہا پھر اس کو کسی طرح سے کینوپی بنا کر اوپر سیپٹی بنا کر اس کو کام کو پھر شروع کیا گیا پھر جا کر چونتیس میٹر پر پھر رک گیا پھر سے جو ہے دوبارہ پوری مسین نکالی گئی پھر ڈالی گئی اور پھر آگے پائپ کو بڑھایا گیا آرتالیس میٹر پر جا کے تو فلکل ہی جام ہو گئی اور مسین بھی جو ہے پوری ڈیمیج ہو گئی آور مسین تو وہ بہت کٹھن سمیہ تھا جس کے قارن سے تین چار دن کا سمیہ جو ہمارا زیادہ لگا اس کے بعد اس مسین کو ایک ایک پنکھوں کو کاٹ کے بیچ میں مسین کو ایک ایک میٹر کاٹ کرنے کے بعد باہر نکالنا وہ بہت کٹھن کام تھا اندر گیس بیلڈنگ کرنا کتنی گرمی ہوگی آکسیجن کی کمی ہوگی ایسے میں کام کیا گیا